فلانی سالگرہ کرتی ہے ہم بھی کریں اچھا سالگرہ نہیں ہو تو الحمدللہ کہنا مانو بار ملکوں سے کینیڈا سے کئی سے امریکہ سے میل آیا تھا کہ ہم نے اپنی بیوی کو سالگرہ منانے کو منع کر دیا وہ کہتی ہے باہر ہمیں سیر کرا کے آؤ اور باہر ہمیں کھلاو جاتا بھئی کیا تم پہلے تمہیں منع دیا تھا شیخ میں نہیں اس دن کیوں کش میں نے کہا بھی منع کر دو پھر آیا کہ بیوی کہہ رہی ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے ہمارا پورا سال پورا ہوا ہے آج آٹھوہ برس ہے اور تم یہاں جو بھی برس ہے میں نے منع کر دیا اب بیوی نے کہا کھوز گھر دے لے آؤ بچگو بھی منع کر دو بھئی آپ اگر پچاس روپے کا پہلے حدیعہ دے 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 پچاس ڈالر کا سو ڈالر کا حدیعہ دے دو لیکن سالگرہ کے گاؤں میں مت دینا کیونکہ یہ حسائیوں کے کام ہے سالگرہ منانا ذرا کوئی نتیت کو کرے گردن دبا دے جے شیخ یہ نہیں گھر کے اندر کوئی پیار سے سمجھائیں کہ بھئی سالگرہ نہ کرو یہ حسائیوں کی نقل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوں امت کی معافت اللہ المجاہرون ساری امت ماں سے یہ قابل ہے کلم کلہ گناہ کرنے والا ماں بھی یہ قابل نہیں اور فرمایا کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس قوم کے جاتے اس کا حساب گتاب ہوگا بتاؤ بھئی ویلنٹائن ڈے ہمارا ہے بتاؤ بھئی بتاؤ بھئی کرسمت ہمارا ہے نیوئیر ہمارا ہے اور یہ سالگرہ ہماری ہے مہنڈی مائے اور تہرہ بندی ہمارا ہے موسیقی ہمارا ہے شراب زنا ہمارا ہے جس قوم کی نقل کرتے ہیں اللہ منتاب توبہ کا دروازہ تو بلائے بھئی الحمدللہ امریکہ میں رہ کر اور ان کے خاندان والے زیادہ امریکہ میں اتنی دین میں شدت نہیں ہے اتنی دین میں سختی نہیں ہے گربان جاؤں اپنے شیخ پر جنگیں وہ احساس ترے میرا بال بال دبا ہوا فرماتے ہیں کہ دین میں اگر اتنی سختی نہیں ہے تو اتنی نرمی بھی نہیں ہے بہت سے لوگ سالگرہ کے وقت کہتے ہیں کہ صاحب ہم عیسائیوں اور یہودیوں کی نقل نہیں کرتے ہیں یہ سال جو خیلیت سے گزر دیا ہے نا اس کی خوشی ہے کہاں سے شیطان میں جا کر پکڑا کہاں بھئی مجھے بتاؤ کہاں اس کے شکر کے طور پر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک سال حافیت نے گزرا اچھا آپ نے اس کا کوئی صدقہ دیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہاں جی ہم نے کہاں اللہ آپ کا شکر ہے اس کے بعد تیٹھ کے اندر اپنے محبتیاں جلائیں بھئی شکر کا مطلب پتا ہے ہاں اللہ کا شکر ہے لَقَقْنَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَجْرَ وَأَنْتُمَ غِلَّا فَتَّقُ اللَّهُ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اے صعبہ و وقت یاد کرو بگر کے میدان میں جب تم زئیر تھے ہم نے تمہاری پریشتوں کے ذریعے مدد کی فَتَّقُ اللَّهُ اللہ کے ڈڑو گناہ نہ کرو یہی تو اصلی شکر ہے یہ کیا سالگرہ ہے جو گووی بن رہی ہے فوڈوگرافی ہو رہی ہے مد عورت ساتھ میں ہے ناج گانا ہو رہا ہے ہماری اولاد ایک برس کی ہے ایک برس سے جتنا عمر بڑھ رہی ہے اتنا وہ اپنے آنکھوں میں گناہ دیکھ رہا ہے جو انفٹ ہوگا وہی تو آوٹ پٹ نکلے گا میرے دوستوں ہو جاتے ہیں یہ سب بہانے بازیاں ہیں یہ عیسائیوں کے طرف سے آئی یا اتنے میرے دوست بیٹھتے ہیں پھر کیچٹ بھی کہاں جاتی ہے اور جو ای میل دیتے ہیں اپنے دوستوں اور شہداروں کو وہاں بھی بیان جاتے ہیں کل بہت سے اور بھی سنیں گے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کوئی مجھے دلیل لاکھتے دو کہ سالکرہ ہوئی ہوں یا ارس ہوا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارس منانے والے ارس کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارس ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بزرگ ہے بھئی سالکرہ میں ان کا ارس ہوا تھا یہ تب پیٹ کا معاملہ ہے پیٹ کا یہ دیکھیں کھڑچیں گے مرگے آئیں گے اور ایسے جالی جگہ پر جائیں گے تو اوپر لکھا ہوگا کہ بغل میں تو اگر مرگاں نہ لایا بغل میں تو اگر مرگاں نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا